اسلام علیکم دوستو جناب آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایم ویلی ویری مچ ہیپی کہ اس وقت ابھی ہم مکہ شہر میں موجود ہیں اور جو ہے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے جس پر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دن با دن جو ہے گروہ تا جا رہا ہے ہمارے آڈینس میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ جو ہے فیس بک پر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر بھی آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی جا کر آپ ہماری ویڈیوز کو انچوائے کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو فیس بک پر بھی آپ ہمارے کے پیچ پر آ سکتے ہیں اور وہاں پر ہماری ویڈیوز انچوائے کر سکتے ہیں آج ہم جو ہے زیارت کرنے جا رہے ہیں مسید آئیشہ کی اور آپ کو دکھائیں گے مسجد آئیشہ جو ہے کیسی ہے وہاں پر کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ویسے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے جب مکہ شہر میں رہتے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے مسجد آئیشہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے احرام پہنتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے اپنا عمرہ شروع کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں تو چلے پھر چلتے ہیں لیکس اب ہم جو ہے اپنے ہوتل سے باہر آ چکے اور ہم جا رہے ہیں مسجد آئیشہ کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مکہ شہر کے کبوتر یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ جو ہے مسجد آئیشہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جا رہا ہے مسجد الحرام کی طرف جو مکہ فری بس ہے مکہ بس کے نام سے یہ یہاں پر اس کا سٹاپ ہے یہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ اس بس پر بیٹھ گئے بلکہ آج ہم زیارتیں کریں گے بلکہ آج ہمیں تو خالی مسجد آئیشہ جانا ہے تو انشاءاللہ مسجد آئیشہ جائیں گے اس بس میں بیٹھ کے اور یہ سامنے سے دیکھیں یہ کلوک ٹاور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر باکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر باکہ میں آتا رہوں میں یا رب نارا ارحم لنا یا رب نارا ارحم لنا ایلا ہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ ایلا ہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ یہ قسمت یہ گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر باکہ میں آتا رہوں میں یا رب نارا مسجد آئیشہ جانے سے پہلے ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیتے ہیں اس لئے کہ یہاں پہ اسی راستے میں ایک پاکستانی ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے جو کہ بہت ہی زبردست کھانے بناتے ہیں وہ لوگ مطلب ایسا لگتا ہے کہ بلکل سیم پاکستان میں بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ریسٹورنٹ ہے پاکستانی مطعم عثمانی ہے پاکستانی کھانے زبردست نمبر ون کھانے جو ہے آپ کو فریش فرائی کر کے بنا کے دیتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا محمد رشید محمد رشید بھائی ماشاءاللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا لپٹ کے گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کے گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے میں تاتا رہوں میں صدا شہرِ باکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا ہاتھی میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سنا تا رہوں میں صدا شہرِ ماشواللہ ماشواللہ سے بہت بڑی بنی ہوئی ہے مسجد آئیشہ اور مسجد آئیشہ میں جو ہے لوگ بالخصوص اس لیے آتے ہیں کہ انہیں جو ہے مکہ سے عمرہ کرنا ہوتا ہے مکہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی عمرہ کرنا جا رہا ہے تو وہ پھر مسجد آئیشہ آتے ہیں یہاں سے احرام پہنتے ہیں اور عمرے کی نیت کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں ماشواللہ یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آبِ زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آبِ زمزم زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے ماں بینے دوڑوں صفا اور مروہ کے ماں بینے دوڑوں سنوی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا برستی ہے باران رحمت حرم میں برستی ہے باران رحمت حرم میں تو میزہ بیزر سے ناغتا رہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑی یہ مسجد ہے دیکھیں یہ ٹائلٹس وغیرہ واشروم بنے میں یہی پر ہی جو ہے آ کر آپ احرام پہن سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے مسجد الحرام کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں جو ہے ہم نے مسجد آئیشہ کی زیارت کی انشاءاللہ بھی اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں جو مجھے آپ لوگوں کو کروانی ہیں ابھی جو ہے آپ سے اجازت بھی چائیں گے اور اس ویڈیو کو جو ہے یہاں پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ